اللہ ربنا ہوا الالہ لہو من الاسماء مصطفیٰ انفرادی نقصانات ہیں گناہوں کے نحوستیں ہیں گناہوں کے اہل علم کہتے ہیں گناہ کی پہلی نحوست یہ ہے جو انفرادی نحوست لاہق ہوتی ہے انسان کو کہ گناہ کی وجہ سے اللہ علم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں اس لیے گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے رہنا چاہیے ورنہ اللہ علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے پڑائی میں دل نہیں لگتا گھر والوں نے روک دیا خارجہ ہو گیا مدرچزے نحوست یہ گناہ کی ہے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنا نور چھیننا چاہتی ہیں واپس لینا چاہتی ہیں بہت سے علم پڑھانے والے محروم ہو جاتی ہیں کوئی گناہ ایسا ہو جاتا اور توبہ اس پر نہیں ہوتی اور مشہور شہر امام شافی رحمہ اللہ کا میں نے اپنے استاجی وقی کو شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہے انہوں نے مجھے وسیعت کی بے کہ گناہ چھوڑ دو اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتے کسی نافرمان کو نہیں دیتے کسی معصیتکار کو رب اپنا نور نہیں آتا فرماتے گناہ کی دوسری نحوست گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے بھی محروم ہوتا رزق چلا جاتا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالْذَمْبِ يُصِيبُهُ آدمی نے گناہ کیا گناہ کی وجہ سے جو رزق اس کے پاس آنا ہوتا ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے آنے والا رزق رک جاتا ہے گناہ کی وجہ سے میں نے پچھلے جمعہ بھی سارا کیا تھا یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان نہیں چل رہی نوکری ختم ہو گئی پیداوار نہیں آ رہی پیداوار میں مسلسل گھاٹے آ رہی ہیں نقصان آ رہی ہیں یہ فکر ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے حضرت جی تویز دے دو کوئی جادو ہو گئے آئے یہ نہیں پتا کہ گناہ کتنے ہوں گناہ کی نحوست کتنی ہوئی ہے یہ گناہ کی نحوست سے اللہ رزق کے دروازے بند فرما دیتے ہیں اور تقوی کی برکت سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ ایسی جگہ سے رزق آتا فرماتے ہیں کہ بندے کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہاں وہاں سے رزق آتا ہے جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور جب گناہوں میں پڑتا ہے تو سامنے نظر آنے والا رزق یقینی رزق اللہ اس کو بھی روک لے گا وہ بھی بند ہو جاتا ہے تیار فصلیں اجڑ جاتی ہیں تیار فصلیں ایسے بھی لوگ دیکھے ہزار ہزار من گمدم کی دیری پڑی تھی رات کو آگ لگی خواب ہو گیا کچھ نہ ملا کئی کئی ہزار من کپاسی کٹھی پڑی ہوتی ہے اچانک آگ لگ گئی ایک روپیہ نہیں مصول ہوا اور ایسا بھی ہوتا ہے ڈکیٹیاں ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے چوریاں ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے نوکر کھا گئے ایسا بھی ہوتا ہے ملازم کھا گئے ایسا بھی ہوتا ہے تاوان پڑ گیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انہان آفت آ گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ افسر معتل ہو گیا یہ ملازم معتل ہو گیا ناکردہ گناہ کے جرم میں جیل چلا گیا اللہ سے معافی مانگتے رہو توبہ کرتے رہو استغفار کرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی نحوست سے اللہ رزق کا دروازہ بن کر دیں شاہ گدا بن جاتے ہیں وزیر اسیر بن جاتے ہیں یا اپنے وقت کے با اختیار ہوتے ہیں یا جیل میں چار پائی بھی مجسر نہیں آتی ناکہ کی ایک نحوست یہ بھی ہے گناہ سے تنگیاں پیدا ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں ہر کام میں روڑے اٹک کے ہر کام میں مشکل آتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت بس کام ہونے لگتا ہے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یہ کوئی وجہ تو ہے رکاوٹ آ جاتی ہے اب ہر چیز کو تویزوں پہ لے جاتے ہیں اللہ کا حکم نہ ہو تو تو تاویج بھی کچھ نہیں کرتا